بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سید یا حسینی آپ کی خدمت میں حاضر آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز اور جیو نیوز پر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اسپورٹس سپیشل اور یہاں پر 346 فائف آج آپٹس کرکٹ اسٹیڈیم پرٹ میں آسٹیلیا کا ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سکور رہا اور پاکستان نے آج دو کھلاڑیوں کو اس ٹیسٹ میچ میں ٹیسٹ کیپ دی اور آج آسٹیلیا کے کپتان پیک کمنز نے آپٹس سٹیڈیم جہاں پر پورٹیبل پچ ہے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اور آج کچھ 86 اوور بیٹنگ کی ہے آسٹیلیا کی ٹیم نے اور آسٹیلیا کی انہیں کی خاص بات اپنا 110 ٹیسٹ میچ کھلنے والے ڈیویڈ وارنر کی 26ویں ٹیسٹ سینچری تھی جنہوں نے شاندار انداز میں بلے بازی کی اور 114 ٹرنز سکور کیے 211 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا عثمان خوجہ جو ان کے ساتھ اننگ کا آغاز کرنے آئے تھے جن کو ایک زندگی ملی انہوں نے 40 سنز سکور کیے اور آسٹیلیا کی اننگ کی اور خاص بات یہ تھی کہ مانوس لبو شہنگ 16 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے 31 سنز سکور کیے آسٹیلیا کے نائف کپتان سٹیو اسمیت نے 40 سنز بنا کر ٹریوس ہیڈ ٹیم پاکستان کی کپتان شان مسعود کی دانش مندانہ کپتانی کی وجہ سے شورٹ تھیڈ مین پر کیش دے بیٹھے اور 15 رنز بنانے کے بعد مچل ماش آؤٹ ہوئے آسٹیلیا کے وکٹ کے پار آلکس کیری 14 رنز پر موجود ہیں کریس پر ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا شاہی شاہفریدی نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا حرم شہزاد نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اپنا پہلا ٹیس مائچ کھیلنے والے آمر جمال نے اور ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا فہیم اشرف نے جبکہ 22 اوبر میں 70 رنز دیئے سلمان علی آغا نے بطور اسپنر اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے پر ٹیس مائچ پر گفتگو کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہا ہے کرکٹ کے سکندر ٹیس فاز بولا سکندر بغس صاحب روزنا مجنگ کراچی کے سینئر کرکٹ سپورٹس کارسپونڈنٹ عبد الماجد بھٹی صاحب اور ہمیں ویڈیو لنک پر لاہور سے جوائن کر رہے ہیں ٹیسٹ آل راؤنڈر عبد الرزاق سیدھا رزاق آپ کی طرف ہی آ جاتا ہوں آپ کہیں جا رہے ہیں اور آج آسٹیلیا نے اچھی پرفارمنس دی ہے پہلے دن چار کے رہا نوسط کے ساتھ انہوں نے باٹنگ کی ہے لیکن ایسا لگا کہ اگر ہم ڈیویڈ ورنر کو پکڑ لیتے تو اسٹوری شائیڈ ڈیفرنٹ ہوتی پاکستانی بولنگ کے لیے اور بات یہ ہے کہ جس طرح کی انہوں نے بیٹنگ کی ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھی اور انکسپیرینس بولنگ سائیڈ ہمارے دو بولنوں نے ڈیبیو کیا اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہاں بھی ایکسپیرمنٹ ہی کرتے آرہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی ٹیم پاکستان جائے گی یہاں سے تو جن کے ڈیبیو میں ہیں جنہوں نے ٹیلے کے ٹور کی ہیں وہ کنٹینیو کریں گے تو یہی بات ہے پاکستانی ٹیم کے لیے اور بہت ٹف ہے سپیشلی پاکستانی بولرز کے لیے جو ایشیا میں پانچ وٹے لے رہے تھے چارچار وٹے لے رہے تھے اور یہاں پہ ان کی ایفریج جو نکر رہی ہے وہ ایک وٹے لینا یا دو وٹے سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اوٹ کریں گے تو بڑا زمدت سے ٹریلیا نے سٹار لیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ پانچ سو سوا پانچ سو بیو ڈیکلیئر کر دیں گے مظایر ایسا ہی لگ رہا ہے بلکل آپ نے ٹھیک کا تین سو چھالیس پانچ آؤٹ پہلے دن کے کھیل گیا تھا تامبہ سگندر کس نے امپریس کیا آپ کو خورم شہزاد نے آمر جمال نے شاہین آفریدی نے یا پھر فائی مشروف دیکھیں مجھے ایک تب سے زیادہ جو افسوس ہو رہا ہے ایسا فاس بولر انہوں نے کوئی باؤنسرز آلے اور میں چودہ رن بنے ہیں ہاں وہ تو خیر چھلے ایک ایک تو مجھے ابھی تک سمجھ بھی نہیں آئے کہ جب شاہین وائٹ بال سے کرتے ہیں تو ان کا گین پڑھ کے باہر نکلتا ہے لیفٹ ہینڈرز کے لیے یہاں سے یوں نکل جاتا ہے یہاں پر وہ جب کوشش کر رہے تھے تو ان کی ٹانگ کی طرف گین جا رہی تھی یعنی کہ آؤٹ سوئنگ ہو رہا تھا جو رائٹ ہینڈر کو ہوتا ہے اور جس کے وجہ سے ان کو وہاں رن بڑھے انہوں نے دوسرا یا تیسرا عورتہ جو بہت اچھا کیا جس میں سلپ میں سے کیچ نکلے اس کے علاوہ وہ گین نہیں کر سکے جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی ٹیسٹ ٹریکٹ کے اندر ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک لائن پر گین کرنا ٹی ٹوینٹی اور جو ون ڈے میں بھی بلکہ میں کہوں گا کہ لائن بہتر ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی کے جو ٹریکٹ ہے اس کے اندر آپ ویریئیشن کر رہے ہوتے ہیں اس لئے کہ بیٹسمن مار رہا ہوتا ہے تو آپ ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں چداکیاں کرتے ہیں ٹیسٹ ٹریکٹ میں آپ بے ایک لائن کے اوپر آف سائٹ یا آف سٹم آپ وہاں سے بیٹ کریں وہاں سے آؤٹ کریں وہ چیز مجھے تھوڑی کم نظر آئی شروع کے اندر خودم نے دو میڈن بھی کرا ہے وہ ایک طرف کر رہے تھے تو تھوڑا سا مجھے جو ہے آمیر جمال میں مجھے تھوڑا اگریشن نظر آئے پیس سب کی برابر ہے اس نے بھی 137 پہ کی ہے اس نے بھی خودم شہداد نے اور آمیر نے بھی 36 37 38 اور شاہین شاہ فریدی بھی اتنی ہی گین کر رہے ہیں پیس سب کا ایک ہے تھوڑا سا اگریشن یہ ہے اس نے دکھایا آمیر جمال نے ادھر وائز مجھے تھوڑا سا دسپوائنٹ کر رہے ہیں شاہین شاہ فریدی مگر ایک چیز آپ شروع میں آپ سکور بتا رہے تھے مارچ بیٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پنزر آنس پر مارچ بیٹنگ کر رہے ہیں اور الیکس کری ان کے ساتھ چودر آنس پر موجود ہیں ماجد بھٹی صاحب دو کیچ لے لیا سرفراز احمد نے وکٹ کیپک بر ان کی سوالات اٹھ رہے تھے ایک شاہین آفریدی کی گین پر اور خورم شہزاد کی وہ پہلی وکٹ جو سمت تھے وکٹوں کے پیچھے بہت اچھا کلیکشن سرفراز کا جی ہاں دو کیچ بھی لیئے ہیں اور ایک ان سے سٹم چھوٹا ہے لیکن کافی مشکل تھا ابھی میں تھوڑی در پہلے پاکستان کے فارمر کیپٹن راشی لطیف کو ٹی وی پر سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے جو وکٹ کیپرز ہیں یہ چونکہ لو باؤنس پچیز پر بیٹھ جاتے ہیں سپن بولرز پر تو اس لیے وہ گیند کو جج نہیں کر سکے ان کے کندے سے لگ کر سلپ میں چلے گئے لیکن اوورال سرفراز نے اچھی وکٹ کیپنگ کی ہے میرا خیال میں اب یہ ڈیبیٹ جب تک یہ سیریز ختم نہ ہو جائے اب دیکھیں فلال رزوان کو وائس کپتانی سے ہٹانے کا مقصد ہی پی سی بی کا یہ تھا کہ اس سیریز میں اب رزوان کے لیے چانس اس وقت نہیں ہے جب تک کہ سرفراز خدا نخواستہ انفیڈ نہ ہو جائیں یا پھر دو ٹیسٹ وہ بہت ہی بورے کھیل جائیں ادروائز سرفراز نے اچھی کیپنگ کی اور ان کے کرٹکس جو تھے وہ دیکھیں سائیڈ ویچ میں اتنے ان سے کیچز ڈراؤپ نہیں ہوئے لیکن ہمارے ہاں کچھ دوست ہیں جو خواہشات کو خبریں بناتے ہیں وہ انہوں نے جہاں ایک کیچ چھوڑا وہ میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کوئی تین کیچ لکھ رہا ہے کوئی دو کیچ لکھ رہا ہے لیکن میرے خال میں جس طرح کی آرڈنری بولنگ پاکستان کی آج مجھے نظر آئی افسوس بھی ہو کہ ہماری فاس بولنگ کی اتنی بڑی ہسٹری ہے پھر ہم نے چار پیسر کھلا دی آج آپ دیکھیں کہ سلمان علی آگا کی گین بریک ہو رہی تھی اگر یہاں ہم پروپر ایک ریگلر سپنر کھلاتے تو میرا خال میں بہتر ہوتا لیکن ٹیم مینجمنٹ اب دیکھیں نا چار اوور آدھا گھنٹہ گیم آگے گیا پھر بھی ہم چار اوور شارٹ ہیں تو یہ ایک اوور ایٹ کا بھی مسئلہ ہے پھر پاکستان کی بولنگ بلکل سکندر بک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی وہ شاہین شاہ آفریدی نظر نہیں آ رہے ہیں انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں تو ڈیویڈ وارنر کو آگے جانے نہیں دوں گا جلدی آؤٹ کر لوں گا آج دیکھیں نا انہوں نے اپنی پرفارمنس سے جواب دیا ہے شاہین شاہ آفریدی کو تو میرا خیال میں پلیئرز کو بیانات دیتے ہوئے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ بڑے بیانات دینے کے بجائے اپنی اگر پرفارمنس پر فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہے چیلنج جی ماجید بھٹی بیانات کے اوپر تھوڑے سے نراز دکھائیت دی رہے ہیں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ویڈیو کلپ کی طرف پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کپٹن بابر آزم آج اپنا میچ نمبر ففٹی کھیل رہے ہیں انہوں نے اپنے میچوں کی نفستنشی مکمل کی ہے اور شان مسود نے جریسنگ روم میں ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا اور ان کو بھاک اپ کیا